انڈیا میں employment یعنی کہ روزگار ایک بہت بڑا issue ہے کئی young لوگوں کو نوکری دھوننے میں بہت problems کو face کرنا پڑتا ہے اس کی main وجہ ہے خود کی قابلیت کو نہ پہچاننا انڈیا کا youth آج جو کرنا چاہتا ہے وہاں وہ کرنے ہی پا رہا ہے کیونکہ family کی ضرورتیں اور wishes کبھی کبھی اس کے سپنوں کی بیچ میں آ جاتی ہے کئی بار لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ اس dream job کو پانے کے لیے آپ کو کونسا exams دینے کی ضرورت پڑے گی یا پھر اس job کو کرنے کے لیے آپ کی qualifications کیا ہونی چاہیے آج کے اس ویڈیو میں ہم دو سب سے popular IT jobs اور bank jobs کو compare کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان institutions میں job پانے کے لیے آپ کے پاس کونسا skills ہونے چاہیے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان jobs میں آپ کو کتنی salary مل سکتی ہے تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہے میں ہوں آپ کی host اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا's top facts نامر 1 history انڈیا میں modern banking کی شروعات 18th century کے end میں ہوئی تھی سب سے پہلے banks میں سے ایک تھا bank of ہندوستان اسے 1770 میں established کیا گیا تھا اور 1829 سے 32 کے بیچ میں liquidate کیا گیا تھا سب سے بڑا اور oldest bank جو کہ آج بھی موجود ہے وہ ہے state bank of india یہ bank 186 میں کلکتہ میں originate ہوا تھا یہ ان تین banks میں سے تھا جسے انڈین پریسیدنسی نے فرم کیا تھا اس کے علاوہ باقی دو banks سے bank of bombay جو 1840 میں آیا تھا اور bank of madras جو 1843 میں آیا وہیں انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری کا جھنب ممبئی کی 1967 میں ہوا تھا آئی ٹی کی سب سے پہلی انڈسٹری تھی تاٹا کنسلٹینسی سرویسز جس نے 1977 میں بروز نام کی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور آئی ٹی کی سرویس پروائیڈ کرنا شروع کی سب سے پہلے ایکسپورٹ زون سیپس فیکٹر ہے گریجویشن سی اے سی اور آئی ٹی فیل سے کر سکتے ہیں اگر آپ کی پاس ٹریننگ سرٹیفیکٹ ہے تو وہاں بھی کام آئی گی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری ہے تو آپ کو جوب ملنے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ آئی ٹی فیل میں دو سال کا ایکسپورٹنس لیتے تو آپ کو اچھی سیلری مل سکتی ہے کلاس 6 سے 12 کے سٹوڈنس کے پاس 1 کروڑ سکولرشپ پول جیتنے کا ایک زبردست موقع آن اکیڈمی آپ کے لیے لائے ہے اور وہ بھی فری کانٹس سے آن اکیڈمی کامبیٹ کلاس 9 اور 10 کے سٹوڈنس کے لیے صبح 11 بجے کلاس 6, 7 اور 8 کے سٹوڈنس کے لیے دوپیر 12 بجے اور کلاس 11 اور 12 کے سٹوڈنس کے لیے دوپیر 1 بجے یہ ٹیسٹ ہوگا کسی بھی ٹیسٹ میں یہ پتا کرنا کہ آپ باقی سٹوڈنس کے بیچ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں یہ بہت امپورٹن فیکٹر ہوتا ہے اسی لیے اس ٹیسٹ کو آن اکیڈمی نے لیڈر بورٹ فیچر کے ساتھ دیا ہے تاکہ ٹیسٹ کے فوراں بعد آپ اپنی پوزیشن چیک کر سکتے ہیں یہاں ٹاپ رینکرز کو سکولرشپ بھی پروائیڈ کی جائے گی اس ٹیسٹ کے تورن بعد آن اکیڈمی کے ٹاپ ایڈوکیٹرز ان ٹیسٹ کے کوششنز کے لائف ڈیٹیل ویڈیو سولیشن دیں گے جسے ڈاؤڈ بھی کلیر ہوگا ڈسکرپشن باکس میں دی گئی لنک کی مدد سے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کامبیٹ میں بلکل مفت اینٹری کے لیے ہمارا کوڈ فیکس ٹین ضرور استعمال کریں یہی فیکس ٹین کوڈ یوز کر کے اگر آپ آن اکیڈمی کا سبسٹرپشن کھریدتے ہیں تو آپ کو 10% ڈسکاؤن بھی ملے گا نمبر 3 اگزامز اینڈ سکل ریکوائیڈ ہر بینک کا اپنا ایک اگزام ہوتا ہے جسے پاس کر کے آپ بینک میں جواب پاسکتے ہیں ان جوابز کو پانے کے لیے کچھ ایمپورٹن سکلز جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہاں ہیں کمیونکیشن سکلز پروبلم سالونگ کسٹمر سرویس نمبر سکلز ٹیم ورک اور لیڈرشپ وہیں آئی ٹی جوپز کو پانے کے لیے کئی کمپنیز اپنے اپنے اگزامز رکھتے ہیں جیسے کہ وپرو ویلپ کامنی زینڈ ٹی سی ایس اینڈ ٹی سی ایس سمارٹ ہائرنگ کیب جیمینی سلیبس اور ٹیک مہنڈرا اس کے علاوہ بھی کئی اگزامز ہیں جسے آپ انٹرنیٹ پر آرام سے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں آئی ٹی فیل میں کام کرنے کے لیے کچھ ٹاپ سکلز جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہاں ہیں نیو ٹیکنالوجیز کا نالج اور وی ایف ورک کو ایمپروف کرنا کریٹیوٹی ایکیوریسی اور فوکس کرنے کی ایبلیٹی بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کے پاس اچھے کومیونکیشن سکلز بھی ہونی چاہیے نمبر فور سیلری بینک جوبز میں ایمپوریس کی سیلری پوزیشن پر بہت ڈپینڈ کرتی ہے بینک بھی اس کے سیلری مینمم 7.55 لیک روپیز پر آنم ہوتی ہے اور میکسیمم 12.93 لیکز پر آنم ہو سکتی ہے وہیں ایک بینک مینجر کی ایوریس سیلری پر منت 60,000 روپیز سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور یہ انکریمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے آپ بھی اچھی پرفارمنس دے کر اچھی پوزیشن پر جا سکتے ہیں وہیں آئیٹی جوبز میں شروعاتی ایوریس سیلری 4-5 لیکز پر آنم کی ہوتی ہے جو کہ آپ کے ایکسپیرینس کے ساتھ بڑھ سکتی ہے قریب 5 سال کے ایکسپیرینس اور سکلز کے ساتھ آپ کی سیلری 12 لیک پر آنم سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے 2018 کے ایک ڈاٹا کے مطابق انڈیا کے نیشنلائز بانکز میں قریب 5.50 لیک ایمپلائیز ریکارڈ کیے گئے تھے نمبر آف بانکز کی بات کرے تو کرنٹلی انڈیا میں 34 بانکز فنکشنز کرتی ہے جس میں 12 پابلک سیکٹر کے اور 22 پرائیوٹ سیکٹر کے بانکز ہیں وہیں 2020 تک کے ایک ڈاٹا کے حساب سے انڈیا کے آئیٹی ورک فورس کی سنگھیا 40 لیک لوگوں سے بھی زیادہ کی بتائی جاتی ہے انڈیا میں 40,000 سے بھی زیادہ آئیٹی کمپنیز ہیں نمبر 6 which is better بینک جوب اور آئیٹی جوب دونوں کی ہی اپنے اپنے فائدے ہیں اور دونوں میں ہی آپ کی لیے آگے بڑھنے کا بہت سکوپ ہے اگر آپ محنت کرے تو آپ اچھی پوزیشن پاس سکتے ہیں آپ کی سکلز کون سے جوب کے لیے سب سے صحیح ہے یہ آپ ہی پتا کر سکتے ہیں دونوں ہی جوبز بے حدی پاپلر اور ہائی پینگ ہو سکتی ہیں تو دوستو اگلہ ویڈیو آپ کی اس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں کامنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آئے تو جس لائک کریں